بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ کا میز بان علی اسین سکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے عدل بڑی اہم ترین ڈیویلپمنٹ پاکستان میں کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے سیاسی طور پر بھی اور جو طاقتور لوگ ہیں وہ کیا کرنے جاتے ہیں کیا کرنا جا رہے ہیں کیوں کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں اس طرح کی جو چیزیں ہو رہی ہیں آج سے پیچھے ماضی میں ہم نے نہیں دیکھا ہے کہ پاکستان میں اس طرح کی چیزیں پلانٹ کی گئی ہوں مگر یہ جو ہم نے تیرہ مینوں میں دیکھا ہے اس کے پیچھے بہت سی وجوہات ہیں اور ایک چیز جو اب عمران خان صاحب کو آفر کی جاری ہے وہ بڑی اہم ہے اس کی اوپر میں آج بات کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اتنی بڑی آفر کس نے کی ہے اور کیوں کی جاری ہے اور عوام کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے اور یہ جو آفر کی جاری ہے اس کا فائدہ کس کو ہوگا ایک چیز دوسرا سپریم کورٹہ پاکستان میں آج بڑی سماعت ہوئی ہے کل بھی ہوئی تھی آج ہوئی ہے انہوں نے کیا نکتہ اٹھایا ہے کس طریقے سے اٹارنی جنرل صاحب نے اپنے دلائل شروع کیے اور پھر کس طریقے سے چیف جسٹس صاحب پاکستان عمر اطاب اندیال صاحب نے آگے سے ریمارکس دیئے کیا ہو رہا ہے کیا عدالتیں سرنڈر کر چکی ہیں کیا عدالتوں نے یہ مان لیا ہے کہ آئین ٹوٹ چکا ہے اور ہمارے فیصلوں کی کوئی وقت نہیں رہی اس کے اوپر بات کرتے ہیں اس کے علاوہ جو لاسٹ پہ جو بات کروں گا وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ابھی تک جتنے لوگ چھوڑ کے گئے ہیں ان کی اوپر کوئی سٹیٹمنٹ نہیں جاری کیا پاکستان تاریخ انصاف کی جانب سے بھی نہیں کیا گیا اور عمران خان صاحب نے ابھی تک کوئی واضح سٹیٹمنٹ جاری نہیں کی کیوں نہیں کی کیا گیم ہے یہ ساری باتیں آج کے سویڈاؤگ میں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب کو ایک طاقتور ہلکے کی گانب سے پیغام پہنچایا گیا بھیجوایا گیا پیغام کہہ طاقتور میں نام نہیں لیتا ہوں مگر آپ کو پتا ہے طاقتور کون ہے یہی کافی ہے آپ کے لئے تو پیغام یہ بھیجوایا گیا ہے کہ جناب یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ مزید بڑھتا جائے گا مزید آپ کو پرشانی کا سامنا کرنا پڑنا ہے اور اس سے زیادہ کرنا پڑنا ہے اس لیے آپ کو ایک آفر دی جاتی ہے کہ آپ اگلے دو تین سال کے لئے منظر عام سے غائب ہو جائیں یعنی کہ آپ پاکستان چھوڑ جائیں باید چلے جائیں کسی بھی ملک میں اور اپنا ادھر سے جو بھی آپ نے رہنا ہے دو تین سال کے لئے وہاں پر رہیں لیکن پاکستان چھوڑ دائیں جیسے ہی حالات ٹھیک ہوں گے جیسے ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو آپ آ جائے گا اگر آپ نہیں جاتے ہیں تو پھر آرمی ایکٹ کی جو خلاف ورزیاں ہیں یا آرمی ایکٹ جو ہے اس کے خلاف فوئیداری قوانین جتنے ہیں ان کے حساب سے ان کے حوالے سے آپ کی اوپر کیا کہتے ہیں کیسز مزید چلائے جائیں گے آرمی ایکٹ کے بھی کیسز چلیں گے کیونکہ یہ جو نو مئی کا واقع ہوئے ہیں یہ جو نو مئی کے سیٹ اپ ہے اس کے حوالے سے ابھی ہمنار خان صاحب کی اوپر کیسز بننے ہیں یہ جو پچھلے کیسز ہیں یہ ڈیڑھ سو کیسز ہیں تقریبا یہ اور ہیں یہ تو پاکستان کی شیاسی انتقامی کروائیوں میں شیاسی کیسز ہیں ابھی پاکستان آرمی کے ایکٹ کے حساب سے جو کیسز بننے ہیں وہ افیشلز ایکٹ جو ہیں فوجداری ایکٹ کے وہ الگ ہیں تو یہ ایک بڑی آفر دی گئی ہے طاقتور لوگوں کی جانب سے مگر امران خان صاحب نے کیٹیگوری کا لسک سے مسترد کر دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں اندار کرتا ہوں مجھے ایسی کوئی آفر نہ دی جائے اور نہ ہی میں اس کا کوئی آپ کو رسپونڈ کروں گا پاکستان میرا ہے ملک میرا ہے فوج میری ہے یہ لوگ میرے ہیں یہاں پر میرا جینا مرنا ہے باہر میرا کچھ نہیں ہے کوئی چیز نہیں پڑی ہے نہ کوئی جائداد ہے نہ کوئی محل ہے نہ کوئی گھر ہے نہ کوئی بچے ہیں نہ کوئی جینے والا نہ کوئی مرنے والا میرا پاکستان میں یہ ہے سب کچھ جو بیچ پاچ کے پاکستان میں آئے ہیں اب مجھے پاکستان سے نکالنا میرے اندر سے پاکستان نکالنا یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے یہ امران خان صاحب نے ان کو آگے سے جواب دیا ہے کہا ہے کہ ڈیر سو مقدمات میرے پر چل رہے ہیں مجھے اخصوص نہیں ہیں اگر ڈیر سو اور بھی بنا دیئے جائیں چاہے وہ آرمی افیشل ایکٹ کیس تحتی بنا دیئے جائیں پھر بھی میں سامنا کروں گا اس ملک میں رہوں گا یہ ملک میرا ہے اور میں اپنا جینا اور مرنا یہاں پر یہ ہے میں اکیلہ بھی رہ گیا امران خان صاحب کے آپ کو لفاظ یاد ہے کہ میں اگر اکیلہ بھی رہ گیا تو میں حقیقی ازادی کی جد و جد چاری رکھوں گا امران خان صاحب آپ اکیلے نہیں ہیں بلہی آپ کے ساتھ جو لوٹے لٹیڑے آئے ہوئے تھے پارٹیز چھوڑ کے کوئی نون لیگ سے کوئی کاف لیگ سے کوئی ال لیگ سے کوئی لام سے کوئی میم سے یہ جدر سے بھی پی پی سے یہ سارے بھاگ جائیں انہوں نے بھاگنا یہ فصلی بٹے رہے ہیں جدر فصل اچھی ہوگی انہوں نے اس فصل کی اوپر جا کے بیٹھ جانا ہے انہوں نے کیا کہتے ہیں ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں خان صاحب جو درخت ہوتا ہے موسم کے حساب سے اس کے اوپر پتے آتے بھی ہیں گرتے بھی جاتے ہیں شاخیں ٹوٹ بھی جائیں درخت کی مگر درخت مضبوطی سے کھڑا رہتا ہے آپ وہ درخت ہیں کہ اگر آپ کی شاخیں آپ کے پتے گر بھی جاتے ہیں آپ کی شاخیں ٹوٹ بھی جاتی ہیں مگر آپ کو مضبوط رہنا ہے آپ ایک ایسے درخت ہیں جس کے ساتھ پوری عوام کھڑی ہے یہ جو لوٹے لٹےڑے آئے تھے بھاگ جائیں دور فرق نہیں پڑتا ہے ان کی سیاست دخن ہو جائے گی تو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اچھا یہ آفر کیوں لی ہے یہ یہ اس کی اوپر پڑی اہم چیز تاکتوار لوگوں کی گیم چینجنگ یہاں سے ہی شروع ہوتی ہے میں آپ کو ماضی میں تھوڑا لے جاتا ہوں نواز شریف ہو کہہ کہتے ہیں اس کے علاوہ زرداری ہو بے نظیر ہو کوئی بڑا سیاسی لیڈر جیسے ہی وزیرہ بزارتے عظمہ سے اس کو ہٹایا گیا ہو چاہے وہ رجیم چینج کے لیے یا ویسے اپنی زد اور انا کے اوپر یا مارشاللہ لگا کے تو ان سیاست دانوں کو پاکستان میں وہ رہنے نہیں دیتے ہیں آپ دیکھیں ماضی میں کہ ان کو آفرز یہی دی جاتی ہے کہ بھاگ جاؤ پاکستان سے نکل جاؤ جلا وطن ہو جاؤ ایکزائل میں چلے جاؤ پاکستان میں نہیں رہنا ہے نواز شریف بھاگا اس کے علاوہ بے نظیر کو پاکستان سے جلا وطن کیا گئے جتنے بھی پرائیم منسٹرز تھے ان کو بھاگنا پڑا بھاگتا کون ہے طاقتور لوگ ریزن کیا ہے کہ پیچھے ایک نیا بیانیاں کریئیٹ کیا جاتا ہے عوام جو اس شخص کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو توڑا جاتا ہے تین چار مینے نہیں تین چار سال یا پانس سال میں ان کو اتنا ٹائم لگتا ہے کہ یہ عوام کو توڑ گئے عوام کے جو جذبات ہیں اس شخص کے ساتھ ان کو توڑ گئے سائر پہ کیا جائے اور اس شخص سے ان کی جو ہمدردی ہیں عوام کی ان کو ختم کیا جائے تاکہ وہ شخص دوبارہ اتنا مقبول نہ ہو سکے تو یہی سین اس بار دوبارہ طاقتور لوگ کرنا چاہتے ہیں یہ آفر دے کے یہ آفر دی گئی ہے کہ آپ پاکستان سے دو تین سال کے لیے چلے جائیں جیسے ہی آپ پاکستان سے چلے جائیں گے تو آپ کے لیے حالات بھی بہتر ہو جائیں گے آپ کے کیسز کے اوپے بھی کام رک جائے گا اور سب کچھ اصل معاملہ یہ ہے کہ عوام کے اندر ایک نیریٹیو بیان کیا جائے گا کہ وہ بھاگ گیا ہے وہ چھوڑ گیا ہے وہ کرپ تھا وہ واقعی کیا کہتے ہیں پاکستان کی قوم کے لیے ٹھیک نہیں تھا اس لیے وہ بھاگ گیا ہے یہ کریئٹ کیا جائے گا اور پھر عوام میں پھلایا جائے گا اور ہوگا کیا کہ عوام کو توڑا جائے گا کیونکہ عوام ابھی تک نہیں ٹھوٹی ہے یہ جو لوٹے لٹےڑے پریس کانفرنسے کرتے پھرتے ہیں اور ٹھوٹ رہے ہیں یہ تو کہہ کرتے ہیں دنڈے کے زور پر یہ بندوقی نوک پر چھوڑ رہے ہیں ان کو تو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ان کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرنی مگر عوام جو ہے وہ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں وہ نہیں چھوڑے ہیں اس کے علاوہ اسی قسم کی آفرز دی جاتی ہیں پرائی منسٹرز جو بھی جن کو بھی ہٹایا جاتا ہے تاکہ وہ پاکستان سے جائیں عوام ان کے ساتھ جو ہے وہ اس کو کسی طریقے سے سائیڈ پہ کیا جائے کیونکہ عوام سائیڈ پہ ہوگی ان کا ایک ناریٹیو بدلے گا سوشل میڈیا پہ ہو یا مین سٹریم میڈیا پہ یہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں بدلنے کے بعد پھر کیا کیا جاتا ہے کہ اس شخص کو اگر آتا بھی ہے تو قید کر لیا جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس عوام کی سپورٹ نہیں ہوتی ہے اگر عوام کی سپورٹ ہو تو کبھی بھی وہ شخص قید نہ ہو کبھی بھی شخص کے ساتھ زیادتی نہ ہو اسی طریقے سے عوام اب عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہی نقصان ہوا ہے طاقتور لوگوں کو اس بار ریجیم چینج آپریشن کرنے کے بعد کہ عوام نے کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب کو اپنایا ہے کیونکہ عمران خان صاحب پاکستان سے پہلے وزیراعظم ہے جو بھاگے نہیں ہیں ریجیم چینج آپریشن کے بعد جیسے ہی چینج ہویا ہے تو وہ بھاگے نہیں ہیں لنڈن کے یورپ کہیں بھی تو عوام کے پاس ہو گئے ہیں تو عوام نے ان کو اپنایا ہے عوام نے مقبولیت دی ہے اب یہ نقصان ہوگا طاقتور لوگوں کو کہ اب وہ پھنس گئے ہیں اپنے ہی جال میں تو دوبارہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو آفر دے کے باہر نکالا جائے اس کے علاوہ سپریم کورٹہ پاکستان میں بڑے گئے اس کی سماعت ہوئی انہوں نے کل بھی سماعت کی تھی کل آج انہوں نے بتایا ہے کہ کل کی جو سماعت تھی اس میں صرف ایک نکتے کی اوپر ہم نے غور کیا جادہ کیا وہ یہ تھا کہ جو نظر ثانی اپیل ہے اس کا اختیار کس حساب سے کیا جا سکتا یا اس کا ادارہ اختیار کیا ہے ایک چیز جو آج کی سماعت ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کوئی نیا نکتہ ہمارے سامنے لائے جاتا ہے تو اس کی اوپر ہم غور کریں گے اس کی اوپر فیصلہ بھی دیں گے اور اس کو کہہ کرتے ہیں دیکھا جائے گا اس کی اوپر پروسیڈنگ ہوگی ایک دوسرا کارنی جنرل صاحب نے جیسے ہی دلائل شروع کی تو انہوں نے کہا کہ آپ بے فکر رہے ہیں ہم اللہ کے رضا کے لیے یہاں پہ کام کر رہے ہیں ایک تو آپ اپنے ساتھیوں سے کہیں کہ جو اسمبلی کے اندر اتنی سخت قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ بھی نہ کریں وہ دوسرا گھبرائے نہیں حکومت کیوں گھبرائے کا شکار ہے حکومت کو گھبرانا نہیں چاہیے ہم نے فیصلہ کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے لیے اور پاکستان کے آئین اور دستور کے مطابق ہم نے فیصلہ کرنا ہے تو اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی نیا راستہ نکلتا ہے یا کوئی نئی چیز آتی ہے ہمارے سامنے تو ہم اس کے نکتے کے اوپر بھی کام کرنے کے لیے تیار ہیں ہم اس کے اوپر بھی غور و فکر کریں گے اتنی بڑی لچک جو دی جا رہی ہے سپریم کورڈ آف پاکستان کی جانب سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے ایک تو انہوں نے خوش آمدید کا وہاں پہ ذکر کیا ویلکم کا کیا گرٹو سی یو کا کیا انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے الفاظ ہیں اور ہم ہر آنے والے کو یہ کہتے ہیں جانے والے کو بھی یہ کہتے ہیں مگر ان کا غلط استعمال کیا گیا ہے غلط ایک ناریٹیو بنا کے پیش کیا گیا ہے ایک چیز دوسرا آج سلامہ بار ہائی کورڈ کے جو جج جہاں نیاں گل حسن صاحب انہوں نے بھی اصد عمر کی جو کیا کہتے ہیں رہائی ہے اس کی اوپر انہوں نے کہا کہیں آپ بھی پریس کانفرنس کر کے تو نہیں آئیں گے کہ بعد میں ادھر سے جائیں گے تو پریس کانفرنس کریں گے تو اس کی اوپر پھر بابر عوام صاحب نے کہا کہ نہیں ایسا بالکل نہیں ہوگا اصد عمر صاحب پریس کانفرنس نہیں کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ججز کو پتہ چل چکا ہے کہ جو بھی ادھر سے رہی پا رہا ہے یا وہ گرفتار ہو رہا ہے یا اس کو ایسی ڈانگ دی گئی ہے اس قسم کا سیٹ اپ بنایا گیا اس بندے کے اوپر چھترول کی گئی ہے کیا کہتے ہیں ان سے ایفی ڈیوٹ لیے گئے ہیں کہ آپ جا کے پریس کانفرنس کریں اور عمران خان صاحب کو گالم گلوش نکالیں ان کے خلاف بات کریں یہ چیزیں کر کے آپ کو معافی مل سکتی ہے ورنہ نہیں مل سکتی ہے آپ رگڑے جائیں گے تو یہ چیز ججز کے بھی کاموں میں پڑ چکی ہے ججز تو بھی سمجھ آ رہی زیادہ اور پاکستان میں رہتے ہیں اور چیزوں کے اوپر بہت خوبی غور یہ ہوئے مشاہدہ کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات ہے سپریم کورٹ کیا سرنڈر کر چکی ہے کیونکہ آئین تو یہ کہتا ہے کہ نوے دن میں الیکشن ہونے ہیں ورنہ اس کے علاوہ کوئی تیسری بات نہیں کوئی دوسری بات نہیں اب سپریم کورٹ اتنی لچہ کتنی فلیکسیبیلٹی کیوں دے رہا ہے اگر اللہ اور اللہ کی رضا کے لیے اور آئین اور قانون کے مطابق سپریم کورٹ کام کر رہا ہے تو within 90 days الیکشن ہونے چاہیے تھے نہیں ہوتے تو ان کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی ہوتی کیونکہ اب کیا سوال ہے میرا یہ میری ذاتی رہا ہے کہ کیا توہین عدالت کی کاروائی سے ان کو ڈرنا چاہیے یا اب ججز کو پارلیمنٹ کی توہین کی کاروائی سے ڈرنا چاہیے یہ بڑی اہم چیزیں تو در پریویل کر رہا ہے یا کچھ اور چیز پریویل کر رہی ہے یا سرندر کر چکی یہ سپریم کورٹ یا سپریم کورٹ کو اندازہ ہو چکا ہے اگر پاکستان میں اس ٹائم آئین نہیں رہا کانون نہیں رہا اور کیا کہتے ہیں طاقتوار اپنا کھیل جاری کی ہوئے ہے اور دمہ دم مست کل اندر کر رہا ہے وہ اور جو بھی ادھر سے نکلتا ہے اس کو دوبارہ اندر کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے تو ایسا نہ ہو کہ کہیں ہمارے ساتھ بھی کوئی مس ایپ پہنچ جائے جیسے سپریم کورٹ کے باہر ملانا صاحب نے درنا دے ریا تھا ریڈ زون میں 144 تھا 245 لگا ہوا تھا اور پھر بھی درنا دیا گیا تو اس سے ججز کو بھی اوپر پریشر پڑھا ہے ان کو پتہ چل گیا کہ کس طریقے سے قانون کی وائلیشن ہو رہی ہے پاکستان میں مگر کوئی فیصلہ نہیں دے پا رہے کیونکہ کوئی فیصلہ آئے گا تو ججز نے چیف جسٹس صاحب نے خود کہا تھا کہ اگر ہم آج بھی فیصلہ دیتے ہیں پچھلی سے پچھلی ہیرنے میں تو یہ لوگ بائیب جو پیٹھے ہیں یہ تو اندر گھرسائیں گے آگ لگا دیں گے اندازہ لگا لیے یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے چیف جسٹس کی اس سے مطلب ہوتا ہے کہ پریویل کارگی یہ ان کی وہ ساری جو پریشر رائز تھا ججز کی اوپر اس کے علاوہ میں جو آخری بات ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک چیز نہیں کی ہے جتنے لوگ چھوڑ کی تلے کی عمران خان صاحب اور مزید ابھی لسٹیں بنی ہوئی ہیں جیسے جیسے نکلیں گے آپ کے سامنے وہ نمونے آتے جائیں گے جو کہیں کہیں سے ٹوٹ کے اس درخت کے ساتھ جڑے تھے اور آپ اس درخت کو چھوڑ کے دوبارہ جا رہے ہیں تو عمران خان صاحب نے کوئی ابھی تک ان کے بارے میں کوئی سٹیٹمنٹ جاری نہیں کی کوئی ٹوئیٹ نہیں کیا کوئی بیان نہیں جاری کیا لبطہ یہ کہا تھا ایک سٹیٹمنٹ میں ایک انٹریویو گدران کہ عمر کیانی میرا دوست تھا یا مظلہ بہت پرانا تھا اس کے جانے پر لکھ ہوا ہے باقی کسی پر نہیں ہوا تو یہ چیز تھی اب کیا گیم یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کو اندر خانے میسیج دے لیا کہ جو بھی کہتے ہیں ان کی باتیں مانتے جاؤ اور ایک بار ان حلاس سے نکلو جیسے ہی الیکشن ہوگا پھر باقی باتیں دیکھی جائیں گے یا تو یہ چیز کر دی گی یا یہ کارڈ کھیل گیا ہے عمران خان صاحب نے کہ جو بھی کہتے ہیں ان کی باتیں مان لو چاہے ایفی ڈیوڑ مانتے ہیں چاہے پریس کانفرنس کرنے کے لیے کہتے ہیں تو کرتے جاؤ آپ لو اسی وجہ سے عمران خان صاحب نے ابھی تک کوئی سٹیٹمنٹ جاری نہیں کی میرا اندازہ میرا شک یہ ہے یا پھر کوئی اور گیم ہے دیکھتے ہیں لٹس سی کیا ہوتا ہے پاکستان کے حلال اللہ کرے بہتر آجائے یا پناکارے کے پناکارے کے پاکستان دندابا